موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تیلنگانہ اسملی انتخابات کے لیے مرکزی الیکشن کمیشن کی سرگرمیوں کا آغاز تین رکنی وفقی حیدرباد آمد مخامی عہدداروں کے ساتھ فیرستے رائے دہندگان اور دوسرے امور پر تبادلہ قیال سبتی پیٹ کی ہماجہتی ترقی کے لیے وزیرالہ مسلسل کوشان عوام کی سہولتوں کے لیے ممکنہ اغدامات ہریش روح کا خطاب شہر میں گرج و چمک اور زالہ باری کے ساتھ شدید فارش کئی علاقوں میں سفید چادر مصروف علاقوں میں ٹرافک جام گاڑیوں کے شیشوں کو نقصان برقی سربراہی مصدود غیر قانونی اور خواہت کی قلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جا رہی آئیسکرین کی فیکٹیوں پر پولیس کا دھاوا ایک شخص گرفتار عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماروین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماروین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماروین ہائٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیکپیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماروین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایوینیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماروین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین گروتنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نرانی لباس ٹولی چوکی آصف نگر پوڈیو مال سرخیاں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے تیلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی سرگرمیوں کا عملن آغاز ہو گیا ہے ڈپٹی الیکشن کمیشنر نتیش کمار ویاس کی قیادت میں تین رکنی وف پیر کو خیدرباد پہنچا نتیش کمار ویاس نے فیرستے رائے تہندگان میں اوٹرز کے ناموں کی شمولیت اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے امور کا چائزہ لیا ڈپٹی الیکشن کمیشنر نے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر وکال سراج اور دوسرے اہدداروں کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے ریاستی اہدداروں کو فیرستے رائے تہندگان پر نظر رکھنے کی ہدایت دی ریاستی اہدداروں کو ایک امجون سے اوٹنگ مشینوں کی ٹیسٹنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے نتیش کمار ویاس نے ڈسٹرک الیکشن آفیسر کے دو روزہ وارشاپ کے انعقاد کی بھی ہدایت دی ہے ریاستی وزیر حریش روہ نے کہا ہے کہ صدی پیٹ کی ترقیق کا سہرہ وزیرالہ کیسی آر کے سر چاہتا ہے صدی پیٹ میں آتمیا سمیلنم سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدی پیٹ میں عوام کو ممکنہ سہولتوں کی فرامی وزیرالہ کیسی آر کا مقصد ہے اب صدی پیٹ میں ٹرین بھی آئے گی ایکے کر کے صدی پیٹ کے عوام کی تمام مسائل کو حل کیا جا رہا ہے صدی پیٹ میں اخامتی سکول کے قیام کو بھی یقینی بنا گیا زلے کی جامع ترقیق کے لیے وزیرالہ کیسی آر انتھا کوششیں کر رہے ہیں نِجَنگ جے پہلے انٹے یا لازے کیسی آر ایل یک پہتے تلنگ آن ہو چھو نا تلنگ آن نے راک پہتے صدی پیٹ جில்ல آؤں صدی پیٹ جில்ல آنے காக پہتے مان அربن مانڈலம் آئی تھی صدی پیٹ که رائی لازت تھی صدی پیٹ که گو دாور نیل ہو چھو نا یا لازے صدی پیٹ پرزیل کلللو 608 کلللو صدی پیٹ جில்ல آنٹے عربن مانڈلام لوں مٹھا پلی لوں نے رائی لوے سٹیشن گوڑا وچ چی اوکہ رینڈ مون نیل لہا رائی لو گوڑا وچتوں ایوان نیج جریگنے اینٹے نِجَنگ کلللو آنکو نام اوپن نیا سال لوں ویننام ماتل لوں ویننام ایوال کلل موندو جوشتنام اٹے ایدھی مانا بی آر ایس پارٹی واللہ مانا کیسی آر واللہ ان چپی چپکو کتاپد خونسل جنرل برے امریکہ مقیم ہیدرباد جنیفر لورسنک سادہ تقریب میں بیگمپیٹ میں واقع خونسل خانے کی امارت پیگا پیلس حکومت تیلنگانہ کے حوالے کی ہے حکومت تیلنگانہ کی طرح سے سپیشل چیف سیکرٹی بلدی نظم رس عرون کمار نے اس امارت کا خبزہ حاصل کیا ایک طویل عرصے سے امریکی خونسل خانہ بیگمپیٹ میں واقع اس امارت میں کام کر رہا تھا خونسل خانہ برے امریکہ نان اکرام گڑے میں واقع اپنی نئی تعمیر کرتا امارت منتقل ہو چکا ہے گزشت اماس سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے امریکی خونسل جنرل برے امریکہ پیگا پیلس کو ایک پرشکوا امارت خرار دیتے ہوئے ایک طویل عرصے تک امریکی سفارتی خونسل خانے کے استعمال کے لئے دی جانے پر ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا ریاست تلنگانہ کے پنچہ اتراج محکمے کے پینے کے پانی کے شعبے کو صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ایوارڈ حاصل ہوا ہے دلی میں منقضہ تخریم میں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں یہ ایوارڈ حاصل ہوا مرکزی حکومت کی طرح سے چھالیس ایوارڈ کے منجملا تلنگانہ کو تیرہ ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں تلنگانہ نے نو زمروں میں آٹھ ایوارڈ حاصل کی صدر جمہوریہ نے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے پر تلنگانہ کو مبارک بات دی ہے تلنگانہ کے وزیر پنچہ اید دیاکروں نے صدر جمہوریہ اور مرکزی حکومت سے اظہار تشکر کیا ریاستی وفت نے مرکزی وزیر کی طرح سے ترتیب دی گئی دعوت میں بھی شرکت کی ایس ای پیپر لیگ باملے کے خلاف کانگریس کے لیڈر ملو روی منگل کو اندرہ پارک پر ستیگرہ کا آغاز کریں گے ملو روی نے بتا کہ ستیگرہ میں اپوزیشن قائدین شریک ہوں گے انہوں نے بتا کہ حکومت طلبہ کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے اس سنگین معاملے پر حکومت کی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے ستیگرہ کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے طلبہ سے کثیر تعداد میں اس ستیگرہ میں سالینے کی اپیل کی اس سی پیپر لیگ ماملے میں ریاستی حکومت میں ورنگل کی عدالت میں صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے کی زمانت منسوخ کرنے کے لیے درخواست داخل کی ہے سپیشل پروسیکیوٹر نے اس درخواست میں بتا کہ بی سنجے اپنا موبائل فون حوالے نہیں کر رہے ہیں نہ ہی وہ تحقیقات میں تاؤن کر رہے ہیں اس لیے عدالت سے بی جے پی لیڈر کی زمانت کو منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی ہے شہر میں پیر کی سپہر شدید زالہ باری اور گرد و چمک کے ساتھ بارش کی وجہ سے موسم کچھ دیر کے لیے کچھ گوار دیکھا گیا کئی مخامات پر سڑکوں پر اولوں کے وجہ سے برف کی صفید چادر دیکھی گئی اولوں کے گرنے سے کئی گاڑیوں کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچا ہے شہر کے مصروف علاقوں میں پانی کے جمع ہو جانے سے ٹرافک کا نظام متاثر ہوا مختلف علاقوں سے برخی کے مصدود ہونے کی شکایات موصل ہوئی ہیں مادوپور، کنڈاپور، بنجرہ ہلز، جوبلے ہلز، نامپلی، ملے پلی، سکندر آباد، چارمینار، پہدرپورا، حسین یالم، یاکدپورا، نبیرپورا، ملک پیٹ، سیداباد، چنرانگوٹا، بارکس اور دوسرے علاقوں سے بھی شدید زالہ باری کی تلاہ ملی ہے عوام کی طرح سے شکایت کی گئی ہے کہ بارش اور زالہ باری کے بعد افطار تک بھی برخی کی سربراہ ہی مصدود تھی پرانے شہر کے روایتی بازاروں میں اید الفطر کی قریداری کے لیے غیر معاملی حجوم دیکھا گیا بارش کی وجہ سے اور بھی یہاں پر افراد تفری دیکھی گئی مولانا سید محمد خبول بادشاہ خادری شدتاری موتمہ صدر ملی سے علماء دکن ورکون آل انڈیا مسلم پرسنلا بوٹ کا آج صبح انتقال ہو گیا نماز جنازہ آج بروز پیر سترہ اپریل کو بعد نماز عشاء و تراوی گیارہ بجے شب مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی اور تطفیر اندرون گمبت حضرت کامل شدتاری رحمت اللہ علیہ مزید آستانہ شدتاریہ دبیر پورا عمل میں آئے گی تفصیلات کے لیے 90008138 اور 9866112393 پر پیدا کیا دے سکتا ہے یہ نمبرات کو ایک بار پھر سن لیجئے 90008138 اور 9866112393 مرہوم رکن اسمبلی و موتمد عموم مدیس سید احمد پاشا خادری کے بڑے بھائی تھے وزر داخلہ محمد محمود علی صدر مدلس بیرستر اسد الدین ویسی خائد مدلس اکبر الدین ویسی مدلسی ارکان مخرنہ احمد بلالا ممتاز احمد خان شیخ الجامع جامع نظامیان مولانا مفتی قلیل احمد کے علاوہ شہر کے سرکردہ علماء کرام و مشاقین ازام کے علاوہ اخیدت مندوں کی بڑی تعداد نے مرہوم کی قامگاہ پہنچ کر پسماندگان کو پرسا دیا موسیقا موسیقا راجب گاندی پنچہ سنگٹن کا پیر کو اندرہ بھون میں اجلاس ہوا اجلاس میں کارکونوں اور یہاں پر پتا چلا ہے کہ صدقار کزار صدر محش کمار گوڑ اور راما چرلہ صداشویر کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی اجلاس میں پنچہ تراز سنگٹن کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا سر پنچوں کو فنڈز کی عدم اجرائی پر بھی ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا گیا اجلاس میں سر پنچوں اور پنچائتوں کے مسائل پر جدوجہد کا عظم کیا گیا سالہ رحملت سلطان صلی اللہ علیہ وسی مرہوم کی پندرمی برسی کے موقع پر ہائی سکول و جنئر کالوجس کے طلبہ و طالبات کے لیے دار السلام میں سالہ رحملت یادگار تخریری مقابلوں کا انخواد عمل میں آیا اعتداء میں کنوینر تخریری مقابلے ابو تلحامجد اور آئیشہ روبینہ نے مقابلوں کے قواعد اور ذوابت بیان کیے تخریری مقابلہ برائے طلبہ میں انعام ورل گول میڈل پروگریس ہائی سکول فرقنما کے سیز زہر علی انعام دوم سلور میڈل نیو موڈل ہائی سکول کے بدی اللہ نے حاصل کیا انعام سلور میڈل دینی کتب کے لیے پروگریسیف ہائی سکول کے حمدان بن عبود مستقرار دیے گئے طالبات میں انعام اول گول میڈل کریٹیو سکول کی محروس فاطمہ انعام دوم سلور میڈل ہائی سکول کی ریدہ فاطمہ اور انعام سوم دینی کتب پروگریسیف ہائی سکول فرقنما کی سادیا فاطمہ نے حاصل کی انعامات صدر مدیس رکن پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین نویسی کے ہاتھوں ایک جلسے میں دیے جائیں گے جلسے کی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا تخریر مخابلوں کے موقع پر مدیس کے ارکان مخرنہ جعفر حسین میراد سید عمیل حسین جعفری کے علاوہ انچار شعب تنظیم سید عبدالعق نظیر بھی موجود تھے صدر مدیس رکن پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین نویسی کی سرپرستی میں پیر کے دن دارو سلامے شادی مبارک کے چار سو دس چیکس کی جرائی عمل میں آئی آصف نگر و نام پرلی منڈل سے تعلق کٹنے والے استفادہ خاندانوں کو رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے یہ چیکس تقسیم کیے ان چیکس کی جملہ مالیت چار کروڑ دس لاکھ سینٹالیس ہزار پانسو ساٹھ روپے بتائی گئی ہے حلق اسمبلی نام پرلی کے کارپوریٹرز سابق کارپوریٹرز اور مدیس کے سرگرم کارکنان بھی موجود تھے استفادہ کارپوریٹرز نے صدر مدیس بیرسر اویسی اور رکن اسمبلی جعفر حسین میراد سے شکریہ آدھا کیا رکن اسمبلی نے کہا کہ مدیس اتحاد المسلمین عوامی بہبود کے پروگرامز کو حقیقی مستقین تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدو جہد کر دیا رہی ہے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے اپنے حساملی حلقے میں عید کی نماز کے دو بڑے مراکس کا دورہ کیا نماز عید کی انتظامات کا جہزہ لیا گیا رکن اسمبلی نے چنچل گڑا ہائی سکول و جینئر کالیج کے آہاتے کا جہاں پر نماز عید ادا کی جاتی ہے متعلقہ محکمجات کے اہدداروں اور رکن بلدیا عبدالسلام شہد کے ہمرا دورہ کیا مناسب انتظامات کی اہدداروں کو ہی دعایت دی گئی اس کے بعد انہوں نے شہر کی بڑی عید کی نماز کے مراکس میں شمار ہونے والی عید کا حضرت عجال شہ صاحب کا اہدداروں اور رکن بلدیا محناج الدین کے ہمرا دورہ کیا رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جانب سے یہاں پر خصوصی انتظامات کروائے جاتے ہیں انہوں نے یہاں پر بھی انتظامات میں کوئی کمی نہ رکھنے کی ہی دعایت دی عید الفطر جیسے جیسے قریب آ رہی ہے بازار میں خریداری اروج پر ہے مدینہ سرکل سے شالی بندل تک کا علاقہ خریداروں سے بھرا ہوا ہے نہ صرف مختلف ریاستوں بلکہ مختلف مذہب کے لوگ بھی قریداری کے لیے روایتی بازاروں میں دیکھے جا رہے ہیں لیکن اتنے پرحجوم علاقے میں پولیس کا موثر بندوبست نظر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ پولیس اب صرف سی سی ٹی وی کیمروں پر منصر ہک کر رہ گئی ہے پیشے فو ٹی وی بیورو کی ریپورٹ ماہ رمضان المبارک جیسے جیسے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے عید کی تیاریوں کے لیے بازار میں عوام کا حجوم عمر پڑ رہا ہے حیدر آباد میں مدینہ سرکل سے شالی بندہ تک اس علاقے کا تقریباً تین کلومیٹر کا رغبہ کسیر و گنجان شاپنگ کا نظارہ پیش کر رہا ہے ہر دن دو سے تین لاکھ لوگ جس میں مختلف طبخات مختلف ریاستوں مختلف مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں شاپنگ کے لیے یہاں آ رہے ہیں ان حالات میں یہاں پولیس کی جانب سے سیکیریٹی کی کمی ایک بہت بڑا جوکم ہو سکتی ہے فو ٹی وی نے اس پورے علاقے کا جائزہ لیا اس میں یہ بات دیکھی گئی کہ خاص کر شام کے آخات میں ٹرافک کی بہتات کی وجہ سے نہ صرف گاڑیاں بلکہ عوام کا چلنا پھرنا بھی دو بھر ہو رہا ہے ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے شاید ہی کوئی پولیس عملہ دکھائی دے رہا ہو جس پرحجوم علاقے میں کسی ناگہانی صورتحال سے نبٹنے کے لیے کوئی ہنگامی انتظامات نہیں ہیں پولیس کو صرف سی سی ٹی وی کیمرے پر ہی بھروسہ ہے جبکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بیشتر سی سی ٹی وی کیمرے کار کرد نہیں ہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو کیمرے کے ذریعے اس کا منظر دیکھا جا سکتا ہے لیکن جب کیمرے ہی کام نہ کریں تو کیسے اس کا منظر دیکھا جائے گا اس علاقے میں مکہ مزید واقعہ ہے جہاں ہزاروں افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے مکہ مزید میں سیکیریٹی کے لیے پولیس کا کوئی آلہ عددار دستیاب نہیں ہیں چند ہوم گارڈز کے سوا کوئی نظر نہیں آتا پولیس، لائن آرڈر، فائر سیفٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کا کوئی کنٹرول روم خریب میں نہیں ہے اگر کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کے خدمات کو کیسے جائے واقعہ پر پہنچا جائے گا اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے چارمینار پولیس سیسٹیشن سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکٹ پلیڈز اور غیر سمج ناصر سے ہوشیار رہیں لیکن ہر دن بے شمار خریدار پاکٹ چوری ہونے کی شکایت کر رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا دوسرے پولیس انٹیلیجنس کیا کام کر رہی ہے اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہے عوام، خریداروں اور سیاہوں کے درمیان پولیس انٹیلیجنس کا نیٹورک نہ ہونے کے برابر ہے پولیس انٹیلیجنس کیا کام کر رہے ہیں پولیس سیکیورٹی کی ان کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ پارکنگ مافیا بھی سرگرم ہے سردار محل روڈ یہاں گاڑیوں کی پارکنگ ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے بلدیہ کی عراضی، سڑکوں و دیگر کھلے علاقوں میں غیر مجاز طور پر پارکنگ مافیا بھاری رخومات وصول کر رہا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے موسیقی کاشیف علی خان کے ساتھ میں اسیم رفی فور ٹی وی نیوز مجلس کی نماندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے رکون کانسر ریاض الہسن نافندی نے 162 مستقل لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے ان چیکس کی جملہ مالیت ایک کروڑ 62 لاکھ روپے بتائی گئی ہے اس موقع پر مندیسی کارپوریٹرز مزفر حسین واسع الدین کے علاوہ نماندہ کارپوریٹر شفاعت بھی موجود تھے ویسر کانگریس پارٹی کے امپی اویناش رڈی کے زمانت کی درخواست پر سمات منگل تک کے لیے ملتبی ہو گئی ہے وائی ایس ویویکن رڈی کے مشتبہ ختماملے میں ہائی کورٹ پر سمات ہو رہی ہے اویناش رڈی کے وقیل نے بتایا کہ سی بی آئی کے پاس صرف ایک دستگیری کے بیان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور دستگیری کا بیان بھی جبرن لیا گیا ہے اس لیے ان کے موقع کو زمانت دی جائے تاہم عدالت نے سمات کل تک کے لیے ملتبی کی ہے کلہین مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر اتمام اکیس وی لیلت القدر کانفرنس و تحفظ ناموس رسالت منگل اٹھرہ اپریل بعد نماز تراوی چنچل گڑا چونئر کالیج گرانڈ پر منعقیت ہو گئی بیرونی مقرین میں اسلامی سکولر علامہ سید ابونر شبلی میان اشرف اشرفی جیلانی علامہ قلام احمد رزا خادری کے علاوہ مقامی مقرین میں علامہ ڈاکٹر سید عبد المعیز حسینی خادری شرفی کے خطابات ہوں گے مہمان خصوصی کے حیشتے سے حکیم احمد ساجد خادری ملتانی ڈاکٹر درمی شرکت کریں گے محمد شاہد اقبال خادری صدر کنہین مرکزی رحمت عالم کمیٹی نے آمد مسلمین سے شرکت کی اپیل کی ہے سوزون پولیس کی طرح سے میرچوک پولیس ٹیشن کے مختلف علاقوں میں فلاگ مارچ کیا گیا عوام میں امن و قانون کا احتمال برخرا رکھنے کے لئے فلاگ مارچ کیا گیا لون آنڈر پولیس کے علاوہ ریپیٹ ایکشن فورس نے بھی فلاگ مارچ میں حصہ لیا ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیا نے فلاگ مارچ کی نگرانی کی درگاہ حضرت یوسفین ملے پلیس ٹیویجن میں مخامی مجدس کی طرح سے دعوت افطار کا احساس ہے احتمال کیا گیا خائد مجلس اکبر الدین ویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی مجلسی لیڈرز کے علاوہ مخامی کارکنوں اور عوام کی کثیر تعداد نے دعوت افطار میں شرکت کی کرمہ کڑے کے علاقے میں مخامی عوام کی طرح سے دعوت افطار کا احتمال کیا گیا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی مخامی مجلسی کارپوریٹر عبدالسلام شاہد کے علاوہ دوسرے عراقین بلدیا نے بھی اس میں شرکت کی مخام عوام کی کثیر تعداد بھی دعوت افطار میں شرک رہی پیٹ بشیر آباد پولیس نے خواہیت کی قلاف فرضی کرتے ہوئے چلائے جا رہے دو آئس کریم سینٹرز کو محربن کر دیا ہے تحصیلات کے مطابق پادمانگر فیس ٹو میں مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس نے دو آئس کریم سینٹرز پر تھاوے کیے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آئس کریم سہت کے لیے مزیر ہو سکتے ہیں اور بچوں کو اس سے خطرہ لہاق ہے پولیس نے بتایا کہ بغیر لیسنس کے یہ آئس کریم کی کمپنیاں چلائی جا رہی تھی پولیس نے سینٹرز کے مالک کو گرفتار کیا ہے اور اس سے پوچھتا جا رہی ہے آنڈرمین کوٹی چوراہے کے پاس لاوریز بیک کی موجودی کی وجہ سے سنسنی دیکھی گئی مخامی عوام کی طرح سے تلا ملتے ہی بمسکوٹ مخامے واقعہ پہنچ گیا تلاشی پر بیک سے کپڑے اور پرفیوز برامت ہوئے پتا چلا کہ یہ خاتون کا بیک تھا بعد میں بیک کو خاتون کے ہوا لے کر دیا گیا رنگہ ریڈیزیلا تگڑا اورٹرنگ روڈ کے پاس سڑک کے حادثے میں لاری کا ڈرائیور زخمی ہو گیا پتا چلا ہے کہ آگے جانے والی لاری کو لوٹ سلدے ٹرک نے ٹک کر دے دی اطلاع ملتا ہی پولیس مخامے واقعہ پہنچی زخمیوں کو ہنسپٹل منتقل کیا گیا کچھ دیر کے لیے مخام حادثے کے پاس ٹریافک جام دیکھی گئی کلسنپورہ پولیس ٹیشن کے حدود میں اتوار کی رات پولیس کی طرح سے تلاش مہیم انجام دی گئی بعض کم امر لڑکوں کو بھی بائک چلانے کے دوران تحویل میں لیا گیا پولیس کو کلسنپورے میں چوکرز دیکھا گیا پولیس کو کلسن پولیس گئی آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر حضرت آلتے ہیں مابین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مابین آشیانہ ملے پلی مابین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ بیسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹ روڈ ڈولی چوکی حیدرباد پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توب، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قندوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مکمل کسٹمرز کو آلہ ترین کلوٹھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹوڈی چوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال، اینڈ ملک پیٹ گلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے مرکزی الیشن کمیشن کی سرکریوں کا آغاز تین رکھنی وفقی حیدرباد آمد مخامی عدداروں کے ساتھ فیرستے دعائے تہندگان اور دوسرے امور پر تبا دکھیا سردی پیٹ کی ہماجیتی ترقی کے لیے وزیرالہ مسلسل کوشان عوام کی سہولتوں کے لیے ممکنہ اردامان حریش راو کا خطاب شہر میں گھر جو چمک اور زالہ باری کے ساتھ شدید بارش کئی علاقوں میں سفید چادر مصروف علاقوں میں ٹرافک جام، گاڑیوں کے ششوں کو نقصان برقی سربراہی مزدود غیر قانونی اور خواد کی خلاف فرضی کرتے ہوئے چلائی جا رہی ایسکریم کی فیکٹیوں پر پولیس کا تھابا ایک شخص گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ